بسم اللہ الرحمن الرحیم question کیا ہے اس کو سمجھیں کہتا ہے positive geometric mean دو numbers کے درمیان میں geometric mean 6 ہے ہم نے geometric mean کو بڑی detail کے ساتھ پڑھا اگر آپ نے پچھلے lecture سنے ہوں گے تو arithmetic mean between number is 10 انہی دو numbers کے درمیان میں جو arithmetic mean ہے وہ کتنا ہے 10 ہے find the numbers number find کریں اب ہمیں number نہیں پتا وہ ہم نے find کرنے تو پہلے ہم کیا کریں گے let کریں گے a b ہمارے پاس کوئی بھی دو number ہیں let a b be the two numbers یہ دو number کر لیے اب question میں first condition کیا ہے geometric mean between numbers جو دو number آپ نے لے لیے کون سے لیے a اور b ان a اور b دو numbers کے درمیان میں 6 کیا ہے geometric mean ہے تو a اور b کے درمیان میں 6 لکھ لیں گے اب کیونکہ یہ geometric mean کر رہے ہیں ہم geometric mean کا فارمولہ آپ نے پڑا ہوا ہے geometric mean is equal to a b under root ہوتا ہے جی اب آپ کے پاس geometric mean کتنا ہے 6 ہے تو geometric mean کی جگہ 6 آ جائے گا یہ اسی طرح taking square both sides ادھر بھی square کر لیں گے ادھر بھی square کر لیں گے یہ 36 ہو گیا یہ a b ہو گیا اب next پڑھیں and arithmetic mean between them is 10 انہی دو numbers کے درمیان میں a اور b کے درمیان میں 10 کیا آ جائے گا اس کا arithmetic mean آ جائے گا تو by second given condition آپ نے لکھنے کیونکہ condition دیئے ہیں question میں کہ آپ اس طرح لکھیں اب arithmetic means کا فارمولہ لکھیں گے a plus b divided by 2 ہو جائے گا تو جی a arithmetic mean کتنا ہے 10 arithmetic mean کی نیچے ہمارے پاس 10 آ جائے گا تو اب اس کو cross کریں گے 20 is equal to a plus b ہو گیا تو اس میں سے a دھر لے کے آ جائیں یا آپ b لے کے آ جائیں آپ نے اصل میں find کرنا ہے آپ نے a اور b تو یا آپ a کی value لے کے آ جائیں گے یا آپ b کی value لے کے آ جائیں گے تو a دھر آئے گا minus a equal کے ہو جائے گا b ہو جائے گا جی اب آپ کے پاس یہ جو value b کی آئی ہے آپ یہاں پہ لگا دیں putting in 1 تو ہم کیا لکھیں گے putting in 1 جی 36 اسی طرح a اسی طرح b کی جگہ کے آ جائے گا 20 minus a آ گیا جی یہ put کر دیا 36 ہو گیا 20 کو a سے multiply کیا 20 a minus آ جائے گا a اور a a square ہو جائے گا جی اب آپ a square کو ادھر لے کے آئیں گے کیا ہو گیا plus a square 20 کو ادھر لے کے آئیں گے minus 20 plus 36 equal 0 آپ دیکھیں a square a اور 36 یہ آپ نے factor بنانا پڑا ہویا ہے ہم اس کے factor بنائیں گے جی factor کیسے بنائیں گے جس کو mid break کرتے ہیں یہ آپ نے پڑا 8th class میں بھی ہم نے اس کو پڑا اس سے پہلے چپٹر میں بھی ہم نے پڑا ہوگا اس کو جی minus 18 and minus 2 18 اور 2 کتنا ہوتا ہے جی 20 ہوتا ہے تو minus 18 and minus 2 آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا جی اب ان دو میں سے کامل لیں دیکھیں کیا کامل آتا ہے a a کامل لیں کہ باقی ادھر a بچ گیا a minus 18 ان دونوں میں سے کامل لیں کتنا کامل آتا ہے 2 آتا ہے a minus 18 اب جو same ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے a minus 18 and a minus 20 is equal to 0 جی کیا کرتے ہیں دونوں values کو 0 کے equal کرتے ہوتے ہیں پھر یہاں سے a آ جائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس a a کی دو values آگئی اب a کی دو values اس کو کامل پر پوٹ کریں گے equation number 2 کے اندر پوٹ کریں گے putting in 2 اب 2 کو اس طرح درمیان میں لائن لگا لیں اور 2 کو لکھ لیں a آ جائے گا ادھر is equal to b اب پھر دوبارہ لکھ لیں 20 minus a equal b ہو گیا جی اب دیکھیں 20 اسی طرح ہو جائے گا آپ کا 20 اسی طرح آ گیا minus a کی value کتنی ہے 18 equal b ایک بار 18 value لگا لیں گے 20 میں سے یہ آگے گا 2 is equal to b تو b کی value کتنی آگی یہاں پہ 2 آگی یہاں پہ کریں گے 20 minus a کی value کتنی ہے is equal to b تو b is equal کتنی آ جائے گا 18 آ جائے گا آپ کے پاس تو اس طرح آپ نے یہ number جو تھے وہ آپ نے کیا کرنے تھے find کرنے تھے وے اور b کی آپ نے جو values تھی وہ آپ نے یہاں پہ question میں نکال لی تھی بہت شکریہ thank you